اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و آدمی رجید و القرم و علی آلہ و سختہی و غارب صلی اللہ محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم سیرت کوڈکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لا ایمیج کے حوالے سے آج کل ہم مختبو کر رہی ہیں تو اجان صاحب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرطہ نصب میں چودویں پشت پر جنابِ کنانا ہے جن کے وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کنانی بھی کہلاتا ہے کنانا کے معنی کیا ہے کنانا کے معنی ہے تیر جس ترکش میں رکھے جاتے ہیں اس کنٹینر کو اس ترکش کو کنانا کہتے ہیں بنیادی طور پہ انہوں نے اپنے عرب کے لوگوں کو یوں سمیٹا یوں سنبھالا جیسے ترکش تیروں کو سنبھالتا ہے وہی بڑے لوگوں کی بڑی صفت بڑا خاندان بڑی ویلیوز جو سب کو ساتھ لے کر دیکھیں میرے نظریک لیڈر کون ہے لیڈر وہ نہیں ہے جو فینش لائن کو سب سے پہلے کروس کر لیں لیڈر وہ ہے جو اپنی ٹیم کے ساتھ ساتھ لے کے چلے اپنی ٹیم کے ساتھ فینش لائن کو کروس کرے کمال یہ ہے کہ اس سے جڑنے والے سارے لوگ کامیاب ہو جائے یہ خوبی جنابِ کنانا میں پائی جاتی تھی اسی وجہ سے انہیں کنانی کہا گیا ایک خاندان کو کنانی کہا گیا کنانا کی وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جمعہ کے دن لوگوں کو اکٹھا کر کے درست سیا کرتے تھے یہ یوں سمجھ رہے کہ اس زمانے کی جمعہ کی نماز یا جمعہ کی عبادت جنابِ کنانا نے رائج کی اس زمانے میں یوم الجمعہ کو جوم الجمعہ نہیں کہا جاتا تھا یوم العروبہ کہا جاتا تھا اچھا اس کی کیا وجہ تھی خب نام ہے نا اس زمانے میں یہ نام عروبہ تو وہ یہ بڑا کمال جنابِ کنانا کرا اور یہ درست دیا کرتے تھے لوگوں کو اور کہتے تھے کہ میری نسل میں ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام احمد ہوگا جو اس کے ساتھ جڑے گا عزت پائے گا دیکھیں اتنا علم اللہ نے انہیں عطا کیا ہوا تھا انہیں وزڈم تھی وجدان تھا کہ انہیں یقین تھا میرے خیال میں دو چیتیں تھی علم اور وجدان تھا دوسرے وہ جو برکت تھی اس لائنیج کی اس کمال کی جو اللہ کریم نے عدم علیہ السلام سے نسل امانتاً ان تک پہنچایا تو وہ خوشبو پھیل رہی ہے جتنا قریب آتے جا رہے ہیں منبا سے سورس سے یہ اتنے زیادہ پھیلے گی اچھا ایک روز جب یہ جنابی گی نانا حتیم میں سو رہے تھے تو انہوں نے خواب بھی تو دیکھا یہ بڑا مزددار بڑا مزددار ہے انہیں خواب میں کہا گیا کہ تم چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اپنے لئے پسند کر لو گوڑے اونٹ امارات یا دائمی عزت گوڑے اس وقت کی کیا ہے اس وقت کی طاقت یا جنگ کے لئے اونٹ اس زمانے میں مال برداری بھی کرتے ہیں کھانے پینے کے کام بھی آتے ہیں اور ٹیبل کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں امارات ہر زمانے میں ایسٹس اور چیزیں بڑی قیمتی رہی ہیں دائمی عزت جو عزت آپ کو ملے گی وہ صرف آپ کو نہیں ملے گی آپ کے نسل میں گل جو بھی آپ نے بات کی تھی نسلوں کے لئے دعا کریں وہ جو ہمارے کلچر میں دعا دیتے ہیں جا ترین سات نسلہ خیر یہ میں پرانے لوگ تھے نا بڑے وضع دار تھے ان کے لئے احسان بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی ہم تو آج کسی کا احسان ہی نہیں مانتے میرے باوج داد میں باپ دادہ میں ایک میرے دادہ ہی کہے ہوں نے سو رہے تھے تو گھر میں جس طرح روشن دان ہوتے ہیں نا ایسے روشنی کے لئے ہوا کے لئے کوئی جگہ چھوڑی جاتی تھی چھاتے میں ہونچی جگہ پہ شبہ ہو گئے دن ہو گیا اور یہ سو رہے تھے جب آنکھ کھلی تو دیکھا سورج نکلا ہوا ہے لیکن ان کے چیرے پہ سورج نہیں پڑھ رہا تو دیکھا تو ایک سام اس روشن دان یا اس اوپننگ میں اپنا پھان پھیلائے موجود ہے اور ان کے چیرے پہ سایا ہے کیا کہتے ہیں جاؤ میری سات نسلیں تمہیں نہیں ماریں گے اب احسان دیکھیں کتنا احسان کتنا جانتے تھے لوگ کہ تم نے میری چیرے پہ سایا کی ہے اس کے بدلے میں میری اپنی سات نسلوں کو یہ ہدایت ہے کہ سام کو نہ مارنا کیا ہم بات ہے دیکھ یہ وضاداریاں آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں سب کے گھروں میں ایسی تھی کیونکہ وضاداری بہت تھی ریکنیشن بہت تھی آج ہم مٹریلسٹک ہو گیا پھر کیا ہو گیا نسلوں کو دعا دینا مشکل لگ رہا ہوتے ہیں نسلوں کو دعا دینا تو بڑی دور کی بات لیکن واپس وہیں پہ آتے ہیں وہ پیاری بات تھی کہ چار چیز خواب نے دیکھا جنابی کی نانا نے اور انہیں کھا گیا ان چار چیزوں میں سے کسی ایک کو چنلو اور ان کا جواب بیسے بڑا فضائق جواب پہ آتے ہیں مجھے اتفاق ہوا افغانیس فان کے بارڈر پہ تورخم بارڈر پہ جانے کا تو سان فری کی بات ہے تو جو ہمارا ہوسٹ تھا اس نے بتایا کہ یہ جو وائٹ نشان ہے نا پہاڑ کے اوپر ایسے جیسے آپ سمجھ لیں سفیدی چونہ گرادے یا کوئی چیز گرادے ایسا نشان تھا یہ بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کا اب تو شنس لگ گئی نا یہ پرانی بات ہے تو پہلے گاؤں کا نام انہوں نے بتایا کہ اس گاؤں کا نام ہے اس گاؤں کا نام ہے اول خان کلے جیسے ہم عباد لکھتے ہیں گوٹ لکھتے ہیں وہاں پہ کلے لکھا جاتا ہے تو میں نے اپنی بڑی عقل استعمال کی میں نے کہا اچھا یہ پہلا گاؤں ہے نا پاکستان انٹر ہوتے ہوئے تو اس لئے اول خان کلے ہے تو وہ مسکر آیا اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے انہیں کہا پھر کیا انہوں نے کہا اول خان نام کا ایک شخص گاؤں میں رہتا تھا جو کہ بیٹ وین تھا جنرل زیاؤلحق کا جو بعد میں صدر پاکستان بنے تو اس زمانے میں جوپ کرتا رہا ریٹائر ہوا چلا گیا گھر زیاؤلحق بورڈر پہ آئے کسی کام سے تو انہیں اپنا بیٹمن یاد ہویا جو ریٹائر ہو کے جات چکا تھا تو انہوں نے کہا یہاں پہ اول خان رہتا تھا اسے ڈھونڈ ہے پریزرن نے کہا ڈھونڈا گیا لائیا گیا تو پریزرن نے اول خان کلے سے کہا کہ میں اس ملک کا صدر ہوں اب تم نے میری خدمت کی ہوئی ہے تو اگر میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو بتاؤں اب یہاں پہ ہے ویجنری ہونے کی بات اس نے نہیں کہا کہ میرا وظیفہ لگا دیں مجھے حاج کرا دیں مجھے گھر دے دیں میرے بیٹے کو نوکری دے دیں ان کا میرے گاؤں میں بجلی اور پانی نہیں ہے سات کلومیٹر پہاڑوں میں یہ سات کلومیٹر میدانی نہیں ہے سات کلومیٹر پہاڑوں میں وہاں پہ لے جا کے بجلی اور پانی پروائیڈ کیا گیا تو یہ جو ہوتے ہیں ویجنری لوگ یہ تو ہم عام اول خان کلے میرے آپ جیسا آدمی ہیں یہ تو سرکار ختمی مرتبت کے باپ دادا میں سے ہیں جب انہیں خواب میں یہ آفر کی گئی دیوائن آفر گھوڑے اونٹ گھوڑے اونٹ دائمی عزت میں سے کسی ایک چیز کو چن لو آپ نے کیا جواب دی آپ دیکھیں آپ بیسے ہم سب سے کیوں نہ پوچھیں حسن آپ کی خیال میں کسی چیز کو چننا ہوگا دائمی عزت کو اور عبیس دائمی ان کا جو مقام ہے وہ دائمی عزت کی طرفی اب یہاں پہ فرق ہے سرکار کی اور یہ ہماری سیڈی بہت زیادہ انہوں نے کہا مالک تیرے گھر میں کوئی کمی ہے چاروں دے دیں سارا کچھ ہی دے دیں مالک تیرے میں مانگ کسے رہا ہوں دیکھیں وہ اشفاق صاحب نا ایک بڑی اچھی بات سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری بلی ہے جو میں نے پالی ہوئی ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے نا تو وہ آ کے میری ٹانگوں کے اردگرد گھومتی ہے لپٹتی ہے اور وہ تب تک نہیں جاتی جب تک اسے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو جاتی وہ اس یقین کے ساتھ میرے پاس آتی ہے کہ مجھے اس سے دودھ خوراک مل جائے گا میری کمی میرے یقین کی ہے میں مو زبانی تو دعا مانگتا ہوں میں مالک کو اس کی مالک ہونے کی عصیت میں ان اللہ علاقل شہین قدیر ہونے کے ایمان کے ساتھ مو زبانی کہہ رہا ہوں یعنی میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ میرا مالک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے بٹ میرے مانگنے میں وہ یقین موجود یقین اور مان ہونا چاہیے اور یہ ہے کہ اللہ سے پھر مانگے اور جی بھر کے مانگے کیونکہ اس کے وزانے میں مہت سے کوئی کمی ہوئی جی جی وہ کلوں سے بے حساب مانگنا ہے تو انہوں نے جنابے کے نانا نے کہا کہ میرے مالک تیری میر بانی چاروں اطاع کر دیں اور مانگنے والا کون ہے اور دینے والا اس کائنات کا رب مالک نے ان کی اولاد میں چاروں چیزیں دیں فضل بھی دیا عزت بھی دی ایسٹس بھی دی بہادری بھی دی کوئی کمی نہیں چھوڑی یہ جنابے کے نانا سرکار کی لائنیج میں بڑی ایک پرومیننٹ میں پھر دیکھنا حوالہ کب بنتا ہے کوئی شخصیت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کے وجہ سے حوالہ بن جاتا ہے سرکار کیا فرمارے اللہ کریم نے ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل کو چنا بنی اسماعیل میں سے بنی کے نانا کو چنا اب یہ سرکار یہ ایک مائل سٹون حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی کے نانا کی بات کر رہے ہیں جوڑی پر پشت میں یہ اب چودمی پشت میں بنی کے نانا ہے تو سرکار کیا فرمارے بنی اسماعیل میں سے بنی کے نانا یعنی وہ کتنی بڑی شخصیتوں ہوں گے کہ حضور نے فخریہ انداز میں حضور نے اس کی پرومیننس میں اس کے عزت اور مقام دیکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بنی کے نانا میں سے چنا نی سو یہ جناب کے نانا جناب کے نانا سے آگے اب ہم چلتے ہیں جناب کے نانا چودمی پشت نہیں ہے اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اگر ہم چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدی اللہ وسلم بارویں پشت پہ جا کے دیکھتے ہیں تو جا کے میرے تھا ہے مالک بن نظر سے مالک بن نظر کی نا علاوہ خوبیوں کی ان کے اقوال بڑے کمال کے ہیں اور وہ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کی زمانے میں ہمارے میل فی میل کے انٹریکشن بڑھنے کے زمانے میں بہت ہی کمال گائیڈنس ہے یہ خصوصی طور پر بیٹیوں کو جو ہمارا پروگرام دیکھتے سنتی ہیں بیٹوں کو جو یہ چیزیں دیکھتے ہیں اس کو اگر زندگی میں اپنے اپنا لیں تو کہیں خرابی پریشانی نہیں آئے گی آج کے نشیس کا اختیام اس پہ آپ پلیز یہ ان کے اقوال پڑھ دیں جو کہ آپ نے اپنے کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حمالیت صلی اللہ علیہ وسلم وال کے مبن میں شیئر کیے ہیں اپنے ریڈرز کے ساتھ اور ہم اپنے ناظرین کے ساتھ میشیئر کرنا چاہیں گے جناب مالک بھی نظر فرماتے ہیں کہ خوبصورت چہرے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں جب ان کے عیب ظاہر ہو جائیں تو پھر ان کی صورت پر نہ جاؤ اور پھر فرماتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ کر رکھیے کیا کہیں خوبصورت چہرے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں اور جب ظاہر ہو جائیں تو خوبصورتی پر نہ جاؤ ہم آج کے زمانے میں ہماری پہلی پرالٹی کیا ہوتی ہے فیزیکل اپیرنٹ زندگی کردار سے گزرتی ہے زندگی آداد سے گزرتی ہے زندگی اچھی روح کے ساتھ گزرتی ہے اچھے زرف کے ساتھ گزرتی ہے اور اجازہ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ بظاہر بڑے خوبصورت لگتے ہیں لیکن اگر ان کا قدار اچھا نہ ہو اخلاق اچھا نہ ہو تو ان کے خوبصورتی سب کل بیکار ہے بلکل بیکار ہے اور وہ اچھے ہی نہیں لگتے پھر جناب مالک بن ندر کا اگلا ایک کال کہ بہت سی صورتیں حقیقت حال سے بلکل الٹ ہوتی ہیں وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دھوکا دیتی اور ان کی گرائیاں چھپ جاتی ہیں ظاہری صورتوں سے بچو اور حقائق تلاش کرو ہر معاملے کے انجام پہ پیچھے نہ پڑو گناہ میں مبتلا ہوں جاؤ گے آج کی رشیسی آئی بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ